اسلام علیکم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں بات ہوگی اتحاظ کے ایک ایسے انسان کے بارے میں جس کو مسلم دنیا کا سب سے پاورفل لیڈرز میں گنا جاتا ہے اتنا طاقت و لیڈر کہ اس کی طاقت کی وجہ سے ہی اس کو مسلم دنیا کا دوسرا صدام حسین بھی کہا جاتا ہے کیونکہ صدام حسین کی طرح ہی یہ انسان شروع شروع میں تو لوگوں کا مسیحہ بنا لیکن بعد میں اپنی طرف سے اٹھائے ہوئے کچھ قدموں کی وجہ سے اپنے دشمنوں کے نشانے پر آ گیا اور بعد میں اس کے دشمنوں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر کے ہی چین کی سانس لی تھی میں بات کر رہا ہوں لیبیا ملک پر لگتار بیالیس سال تک راج کرنے والے کرنل گدافی کے بارے وہی گدافی کہ جس کو نہ صرف ارفریقہ بلکہ پوری مسلم دنیا کا اپنے دور سے سب سے طاقت و لیڈر مانا جاتا ہے لیکن دوستوں اب سوال یہ بھی ہے آخر ایک گدافی تھا کون اور آخر عام گھر میں پیدا ہونے والے گدافی نے اتنی طاقت کہاں سے حاصل کر رکھی تھی آہستہ آہستہ پوری مسلم دنیا کا سب سے بڑا طاقت و لیڈر مانا جاتا ہے اور آخر وہ کون سے فیصلے تھے جن سے نہ صرف امریکہ جیسا پاورفل ملک بلکہ یورپن کنٹریز اپنا سب سے بڑا دشمن ماننے لگے تھے اور جلد سے جلد اپنے راستے سے اڈانے کی کوشش کرنے لگے تھے دوستو یہی چیزیں ہم اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں اس کے علاوہ بھی کرنل کے دعفی سے جڑی ہوئی ایسی بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کو بتائی جائیں گے جن کو سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے تو اس ویڈیو کو لاس تک دیکھنا اور ویڈیو پسند آنے پر لائک سبسرائب اور کمنٹ ضرور کرنا تو چلو شروع کر سہیں تو دوستو کرنل قدافی کی پیدائی سن انیس سو بیالیس لیبیا دیش میں ہوئی تھی قدافی کا پورا نام محمد ابو میار الگدافی تھا قدافی جوان ہوتے ہی اپنے فوج یعنی لیبیا کی آرمی کو جوائن کر لیا تھا یہ اس دور کی کہانی ہے جب اسرائیل اور عرب دیشوں کے بیت جنگ ہوئی تھی اس جنگ میں اسرائیل نے عرب دیشوں کے بری طرح سے ہرا دیا تھا اس کی وجہ سے اب بہت سارے عرب دیشوں کے لوگ اپنے گورنمنٹ کے خلاف تھے کیونکہ ان کو یہ لگتا تھا ہماری گورنمنٹ ہی اس ہار کی ذمہ دار ہے یہی محول دوسرے عرب دیشوں کی طرح ہی لیبیا دیش میں بھی بنتا جا رہا تھا اس دور میں لیبیا دیش میں شاہی ساشن ہوا کرتا تھا اور عدریس نام کا ایک انسان لیبیا کی گدی پر بیٹھا ہوا تھا لیبیا کی لوگ عدریس کو ہر حال میں لیبیا کی گدی سے ہٹانا چاہتے تھے یہی بات فوج میں کیپٹن کے طور پر کام کرنے والے گدافی نے اچھی طرح سے سمجھ چکے تھے وہ یہ بات سمجھ چکے تھے کہ عام لوگوں میں عدریس کے خلاف غصہ برا ہوا ہے لہٰذا اس بات کا گدافی نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور 1969 میں جب عدریس اپنے دیش سے باہر ترکی میں اپنا علاج کروانے گئے ہوئے تھے تو ان کے خلاف گدافی نے بغاوت کر دی اور حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اس طرح سے 1969 میں پہلی بار لیبیا کی گدی پر بیٹھے گدافی کا لیبیا کی گدی پر بیٹھنا لیبیا کی قسمت پوری طرح سے بدل گئی لیبیا کسی دور میں غریبی میں ڈوبا ہوا تھا وہ اب امیہ ہونا شروع ہو چکا تھا اس کی اکنومی افریقہ کے دوسرے دیشوں سے اوپر اٹھنے لگی تھی سب سے پہلے تو گدافی نے لیبیا کے ان سارے تیل بنداروں کو قبضہ میں لے لیا جن پر فورنڈ کنٹری کا قبضہ ہوا کرتا تھا یعنی گدافی سے پہلے فورنڈ کنٹری کا آئل کمپنیز کو استعمال کرتی تھی اور ان میں مطابق ہی تیل کے ریٹ وغیرہ بھی فکس ہوا کرتے تھے لیکن دافی نے ان لوگوں کو اوپر پریشر بنایا کہ اگر ان لوگوں کو ہماری کنٹری میں رہنا ہے تو ہمارے حساب سے چلنا ہوگا ورنہ ہماری کنٹری سے باہر جا سکتے ہیں اس طرح سے اب لیبیا نے تیل کو پہچان لیا تھا تیل کی وجہ سے ہی طاقتور بننا شروع ہو گیا تھا آپ کو پتاتے چلیں لیبیا کے ساتھ ساتھ دوسرے عرب دیسوں میں بھی تیل کی ویلیو کو بڑھانے کا کریڈٹ گدافی کو دیا جاتا ہے کیونکہ گدافی کی وجہ سے ہی سمجھنے میں کامیاب ہو پائے کہ آخر تیل کی کتنی طاقت ہے اور تیل کی مدد سے پوری دنیا کو چکا سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی گدافی نے دوسروں حصوں میں بھی اچھے کام کیے اس دور میں بجلی مفت دی جاتی تھی اور ویاج اور سود جیسی چیزوں پر روک لگا دی تھی اور اس کے علاوہ بات کریں ایڈیوکیشن اور ہیلتھ کے بارے میں اور ان دونوں فیڈز پر گدافی نے بہت سے حد تک فری کر دیا تھا اور گدافی کے آنے سے پہلے جہاں ایک طرف لیبیا کی طرف 25% عبادی پڑی لکھی تھی اور آج کے دور میں 83% عبادی پڑی لکھی ہے میڈیکل کے ماملے میں بھی کسی انسان کو ملک سے بھائیت جانے کی ضرورت ہوا کرتی تو اس کا انتظام بھی گورنمنٹ کی طرف سے کیا جاتا تھا شادی کرنے والے جوڑے کے لیے ایک گھر کا انتظام بھی گورنمنٹ ہی کیا کرتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس جوڑے کو پچاس ہزار ڈالرز کا چیک دیا جاتا تھا ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ گدافی نے انٹرنیشنل لیول پر بھی بہت سارے قدم اٹھائے تھے سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ گدافی کی زندگی بر یہ خواہش رہی ہے کہ جس طرح سے سارے یورپن کنٹریز میں ایک یورپن یونین بنا لیا ہے ٹھیک اسی طرح سے افریکن کنٹریز کو مل کر ایک بلوگ بنانا چاہیے کہ ہم سارے کنٹریز مل کر اتنے طاقتور ہو جائیں کہ باہر کا کوئی بھی کنٹری ہم پر بری نظر نہ ڈال سکے لیکن زندگی بھر کی کوششوں کے باوجود بھی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی اور اس کے علاوہ گدافی نے ایک دور میں دنیا کے سارے مسلم کنٹریز ایک کرنے کی کوشش کی تھی اس فیصلے پر نہ صرف امریکہ بلکہ سارے یورپ کنٹریز گدافی کو سب سے بڑا دشمن ماننے لگے تھے اور دوستوں نہ صرف امریکہ بہت سارے یورپن کنٹریز ان کنٹریز کے خلاف ہوتے ہیں جن کی کوشش پوری دنیا کے مسلم کنٹریز کو ایک بنانا ہوتا ہے دوستوں یہ بات یاد رکھنا کہ ہر انسان اچھا اور برا دونوں ہوتا ہے اسی طرح گدافی کا دوسرا چہرہ بھی پیش کیا جاتا ہے جیسے گدافی پہلے تو بہت اچھا انسان تھا مگر آہستہ آہستہ جیسے گدافی کو اپنی طاقت کا انزازہ ہوتا گیا تو ویسے ویسے گمنڈی اور ظالم انسان بننے لگا تھا اس کے علاوہ گدافی آیاشیوں کے بہت زیادہ چرچے کیے جاتے ہیں کہا جاتا ہے آخر وقت میں اتنا زیادہ آیاش ہو گیا تھا کہ اس نے اپنے کمانڈوں میں ساری لڑکیوں کو بھرتی کر رکھا تھا دوستوں میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ گدافی کے چاہنے والوں کا یہ ماننا ہے کہ گدافی کے اوپر اس تنہا کے جتنے بھی الزمات لگائے گئے ہیں اور گدافی کے بارے میں اس تنہا جو بھی غلط چیزیں بیان کی گئی ہیں یہ سب کچھ جھوٹ ہے کیونکہ یہ سارے چیزیں امریکہ کے ساتھ ساتھ ان یورپ کنٹریز میں بھی مشہور کی گئی تھی جو گدافی کو اپنا دشمن مانتے تھے یہ ساری چیزیں امریکہ اور یورپ کنٹریز نے گدافی کی ایمیج خراب کرنے کے لیے اڑائی تھی تاکہ گدافی کو لوگوں کے سامنے گرا دیا جائے اور سن 2011 میں کامیاب ہو گئے تھے گدافی کو مارنے میں دوستوں گدافی کے آخری وقت میں پوری امریکہ اور یورپ کنٹریز نے لیبیا کے باغیوں کو اپنے ساتھ کر لیا تھا جس کی وجہ سے نیٹو اور یورپ فوجوں نے لیبیا پر آپریشن کرنا شروع کر لیا تھا اور آخر خار گدافی کو مارنے میں کامیاب ہو گئے تھے دوستوں تو بس آج کے لیے اتنا کافی ہے چاہتوں پر اے 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 ہاتھوں میں تقدیریں کیوں لائی توفے اے اے یہ جلے والے رہتے سائلوں کے اے اے جینا